کہ میں کنیکشن سٹرنگ کو یہاں سے ریڈ نہیں کروں گا بلکہ میں اپنی کنیکشن سٹرنگ کو ریڈ کہاں سے کروں گا ایپ سیٹنگ سے اس کا کیا ریزن ہے اس کی کیا ریزن ہے یا اس کا ہمیں بینفٹ کیا ہوگا کہ ان فیوچر اگر مجھے اپنے ڈیڈابیس کو چینج کرنا پڑتا ہے مجھے سرور چینج کرنا پڑتا ہے یا اس کی لوکیشن چینج کرنی پڑتی ہے یا میں لیٹس اسے لوکل کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں یا پھر میں اسے کسی اور سرور پر ہوسٹ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے کورڈ میں آنے کے بعد چینجز نہیں کرنی پڑے گی بلکہ ہم ڈائریکٹ اس جیسن فائل کو جسے ہم کنفیگوریشن فائل کا نیم دیتے ہیں اسی اوپن کریں گے اور اس میں سے چینجز کر لیں گے کورڈ اوپن کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں رہے گی تو یہاں بھی آنے کے بعد میں کنیکشن سٹنگ ڈیفائن کر لیتا ہوں اس کا ہم کوئی بھی نیم رکھ لیں لیٹس سا میں اس کا نیم ڈی بھی ایکس رکھ لیتا ہوں یا پھر میں اس کا نیم کون سٹنگ رکھ لیتا ہوں کوئی بھی نیم ہمیں ایزی لگتا ہوں ہم یہاں پہ نیم یوز کر لیں اور پھر یہاں سے کنیکشن سٹنگ میں نے ک kilos کی اور یہاں پہ آنے کے بعد اسے میں paste کروا لیتا ہوں پھر کنیکشن سٹنگ پیسٹ ہو گئی اب اسے میں یہاں سے کومنٹ کر دیتا ہوں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کا کنسٹرکٹر کریئٹ کرنا ہے کنسٹرکٹر کریئٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اس کی کیا کنفیگوریشن ایڈ کرنی ہے میں یہاں سے دوسرے پروجر سے اس کا کورڈ کاپی کر لیتا ہوں یہاں سے میں نے اس کا کنسٹرکٹر کاپی کیا اور یہاں پہ آکے میں اسے پیسٹ کروا لیتا ہوں یہ ایف کو ڈی بی کونٹیکس then اس کے اندر ہم نے یہ parameter define کرنا ہے اور پھر اسے inherit کروا لینا ہے base سے ابھی ان concepts کو میں define نہیں کرتا ان explain نہیں کرتا اسے بعد میں کسی اور session میں explain کر لیتے ہیں اب واپس آ رہا تو ہمیں start up پہ start up پہ آنے کے بعد services. add db context add db context اور یہاں پہ ہم اپنی db context کا name use کر لیتے ہیں ef کو db context اب اگر تو ہم اپنی connection string کو یہاں سے read کر رہے ہیں تب ہم dependency injection صرف اس طرح سے implement کریں گے لیکن اب ہمارا کیا purpose ہے کہ ہم اس میں connection string کو کہاں سے read کریں گے app settings سے تو app setting کا code ہمیں یہاں پہ لکھنا پڑے گا ہم اس کے اندر اپنی connection string کا path define کریں گے اب app setting سے کچھ بھی read کرنے کے لیے یا configuration سے read کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ configuration کا object create کرنا پڑے گا i configuration configuration اور اس کا ہم constructor create کر لیتے ہیں i configuration یہاں پہ میرے پاس اس کی اس کا problem آ رہا ہے اوکے اب یہاں پہ آنے کے بعد configuration dot get connection string یہاں سے ہم اپنے connection string کا جونسہ ہم نے یہاں پہ name define کیا ہے اس name کو add کروا لیتے ہیں dbx تو یہاں سے اب ہمارا name read ہو جائے گا میں اس کا exact code یہاں سے copy کر لیتا ہوں startup.cs اپنے پہ لیتے ہیں اپنے پہ لیتے ہیں اپنے پہ لیتے ہیں موسیقا